ہیلو اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں سب کھیریت سے ہوں گے ویلکم ٹو میر چینل آج میں آپ لوگ کو چکن کڑائی کی ریسیپی سکھا رہی ہوں تھوڑی سی مختلف کڑائی ہے جس کا نام چکن چرسی کڑائی ہے تو مجھے نام بتاتے میں بھی تھوڑی سی ہسی آ رہی تھی لیکن ظاہر ہے نام ہے اور بہت ان ہے آج کل تو میں نے سوچا کہ چلے میں بنا رہی ہوں تو آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں میں نے اس میں ہاف کیجے چکن ویڈ بون لے لی ہے سکس ٹو ایٹ ٹومیٹوز اس میں میں نے ایٹ کر لی ہیں جو کہ میں نے بیچ سے دیکھے سلائس دو سلائس کر کے اور کٹ لی ہیں تھوڑا سا میں نے دھنیا لیا ہے دو ٹیبل سپون ادرک پلسن کا پیسٹ لیا ہے کشمیری لال مرچ لیا ہے میں نے ون ٹی سپون اور ادرک کو میں نے اس طرح باری باری کٹ لیا ہے گارنیشن کے لیے ایک ٹی سپون میں نے اس میں بلیک پیپر پاوڈر لیا ہے اور ایٹ ٹو ٹین میں نے اس میں ہری مرچے لے لی ہیں جو کہ میں نے سینٹر سے کٹ کے اس طریقے سے کٹ کے میں نے اس کو رکھ دیا ہے یہ آپ کے اوپر ہے آپ لوگ کے ہاں جتنا سپائسی کھایا جاتے ہیں اتنی ڈالیے گا میری ہاں تھوڑا زیادہ سپائسی کھایا جاتا ہے اس لئے میں نے تھوڑا زیادہ ہری مرچے لی ہیں ٹھیک ہے اچھا نسٹارٹ کرتے ہیں ایک پین میں میں نے ہاف کپ آئل لے لیا ہے کیونکہ آپ لوگ کو سب کو ہی پتا ہوگا چکن کڑائی میں تھوڑا زیادہ ہی آئل استعمال ہوتا ہے کیونکہ اس میں تیل تھوڑا سا نظر آتا ہے نا تو اس کا لک بہت اچھا آتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں نے آئل ایٹ کر دیا ہے دین اس کے بعد جو میں پاس چکن تھی ہاف کجی وہ میں اس آئل میں ایٹ کر دوں گی ٹھیک ہے یہ میں آئل ایٹ کر دیا میں نے چکن کو اب اس کو مجھے اتنا فرائے کرنا ہے کہ چکن کا کلر تھوڑا سا چینج ہو جائے آپ لوگ کو پتا ہوگا جب اس کو تھوڑا سا فرائے کرتے ہیں تو اس کا کلر وائٹ ہو جاتا ہے تو یہ دیکھیں اب میں اس میں اتنا فرائے کروں گے اس کا کلر تھوڑا سا چینج ہو جائے میں ویسے بھی دیکھیں کہ اس میں پانی بلکل بھی ایڈ نہیں کروں گی یہ دیکھیں چکن کا کلر میرا چینج ہو گیا اب اس کو اتنا بھوننا ہے آپ کو اس میں بالکل بھی میں پانی پوری کڑائی میں میں ایڈنی کروں گی وہ چکن کو اتنا خود ہی بھون لیا کریں کہ پانی ڈالنے کی ضرورت نہ پڑی وہ خود ہی گل جاتی ہے چکن کو ویسے اتنا ٹائم نہیں لگتا گلنے میں یہ دیکھیں کتنا اچھا کلر آ گیا چکن پہ ہلکی ہلکی براؤن بھی ہو گئی میں زیادہ وہ کرتی ہوں تاکہ اس کی جو اسمیل ایک وہ بالکل ختم ہو جائے دین میں اس میں ادرک لسن کا پیسٹ ایڈ کروں گی ادرک لسن کا پیسٹ ڈال کے اگین میں اس کو چکن کے ساتھ فرائے کروں گی تھوڑا سا تاکہ جو جتنی بھی سمیل ہے تھوڑی بہت وہ بالکل ختم ہو جائے اور جو اس کا پانی ہے چکن کا جتنا بھی نکلا ہے وہ بالکل ڈرائے ہو جائے دین میں میں سالٹ ٹو ٹیسٹ ایڈ کروں گے آپ اپنے حساب سے سالٹ ایڈ کریے گا سالٹ ویسے بھی آپ کسی بھی سٹیج پہ آکے آپ ٹیسٹ کر سکتے ہیں کڑائی کو یا کسی بھی چیز کو آپ ٹیسٹ کر سکتے ہیں تو آپ لوگ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کو کتنا نمک چاہیے اس وقت بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے میں نے اس میں سالٹ ایڈ کر دیا اگینس کو میں واپس سے گھما لوں گی اب اس کے بعد جو ٹومیٹو میں نے کٹ کے رکھے تھے یہ دیکھیں یہ ٹومیٹو میں نے سکس ٹو ایڈ کٹ کے رکھے تھے وہ میں اس میں ایڈ کر دوں گی اب مجھے دیکھیں اب اس میں جو نا مجھے اس کے سکن نکال دینی ہے ٹومیٹوز کی ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں سارے ٹومیٹوز کو اس طرح سیٹ کر کے اور لیڈ بن کر کے تھوڑی دیر کے لئے اس کو رکھ دوں گی جب تک یہ ٹومیٹوز سوفٹ نہ ہو جائیں اس سٹیج پہ آ کر دیکھیں اب میرے ٹومیٹو بلکل سوفٹ ہو چکے ایزیلی اس کی سکن اتر جائے گی دیکھیں دیکھ رہے ہیں آپ لوگ بہت ایزیلی اس کی سکن اتر جائے گی اب اس سٹیج پہ آ کر میں نے سارے اس کی سکن اتار لیا اب اس کو بہت اچھے سے بھوننا ہے کہ ٹومیٹو بلکل بھی کڑائی میں نظر نہ آئے بہت اچھے سے اس کو آپ بھونے ہائی فلیم پر میں نے اس کو تھوڑا سا ہائی فلیم کر کے اور میں اس کا لڈ لگا کر اور اس کو رکھ دوں گی تو یہ اندر خود اتنا سوفٹ ہو جائیں گے کہ ٹومیٹو پر نظر نہیں آئیں گے یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے لیڈ ہٹایا اور اگین میں اس کو بھونوں گی تھوڑا سا یہ دیکھیں یہ میں نے اس کو بھونا لیکن ابھی بھی اس سٹیج پہ بھی دیکھیں آپ لوگ ٹومیٹو تھوڑے سے نظر آ رہے ہیں یہاں پہ اگین میں اس میں لیڈ لال پانی بلکل بھی نہیں ڈالی ہے کیونکہ ٹومیٹو کا پانی اتنا نکلے گا کہ وہ اسی میں کور ہو جائے گا یہ دیکھیں یہ دیکھیں دیکھ رہے ہیں آپ لوگ ابھی بھی تھوڑے بہت ٹومیٹو مجھے نظر آ رہے ہیں یہ بھی نظر نہیں آنے چاہیے بلکل آپ لوگ جو نا اس کو بھونتے رہے بھونتے رہے وہ ختم ہو جائے گا ٹومیٹو نظر نہیں آئے گا یہاں دیکھیں اچھے سے اس کو فرائے کریں ہائی فلیم پر اور اب دیکھیں میری کڑائی کا لکھ چکن تو نائنٹی پرسنٹ گل گئی ہے یہ دیکھیں اب آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے اس میں ٹومیٹو بلکل بھی نظر نہیں آ رہے ہیں تو اس اسٹیج پر آکے جو بلیک پیپر تھی ون ٹی سپون میں نے وہ ایڈ کر دی ہے اس میں اور ہری مرچے بھی میں اس میں ایڈ کر دوں گی ساری آپ اپنے تیسٹ کے حساب ڈالیے گا جتنی آپ کو چاہیے ہو کشمیری لال مرچ آپ لوگ کے اوپر ہے آپ لوگ ڈالنا چاہیں تو ڈالیں لیکن آپ لوگ کو پتا ہے کہ مجھے ہر چیز میں کشمیری لال مرچ بہت اچھی لگتی ہے اس سے جو نا کلر بہت اچھا آتا ہے سالن کا اور اس سے زائی کا بھی بہت اچھا آتا ہے تو یہ میں نے کشمیری لال مرچ بھی ایڈ کر دی اس میں اور اب اس کو میں اچھے سے واپس سے بھنائی کروں گی اس کی یہ دیکھیں کلر دیکھیں آپ کڑائی کا کتنا اچھا آ رہا ہے اور بلکل بھی ٹومیٹو نظر نہیں آ رہے بس یہ ہے کہ اس کو بہت بھوننا ہے اتنا بھوننا ہے کہ ٹیماتر آپ کے بلکل نظر نہ آئے اس سٹیج پہ آ کے اور میں اس کو جو نا اب لڈ لگا کے اب بلکل سلو آج کر دوں گی کہ وہ تیل جو سارا ہے نا وہ سارا اپر آ جائے اور نظر آنے لگے یہاں دیکھیں آپ تیل سائڈوں پہ نظر آ رہا ہے کتنا اچھا کلر آیا ہے کڑائی کا اور اس سٹیج پہ آ کے میں نے اس میں ادرک جو کٹ کے رکھا تھا وہ ایٹ کر دیا ہے اور دھنیا جو ہے وہ ایٹ کر دیا ہے ضرور ٹرائے کریے گا یہ ریسیپی آپ لوگ بہت اچھی کڑائی بنی تھی بہت ٹیسٹی کڑائی بنی تھی ہے اور کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو کڑائی کیسی لگی ضرور ٹرائے کریے گا آپ لوگ میری ریسیپیز کو اور اگر آپ لوگ کو اچھی لگے تو لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا میری ریسیپیز کو شیئر کیجئے گا اور یہ دیکھیں کتنا اچھا اس کا فائنل لک آیا ہے دیکھ رہے ہیں آپ لوگ بہت اچھی بنی تھی اگر آپ لوگ چاہیں تو اس کو اور بھی زیادہ آپ لوگ بھون سکتے ہیں نہیں تو اگر آپ لوگ گریوی چاہیے ظاہر ہے سب کی فیملی چھوٹی نہیں ہوتی بڑی فیملیز ہوتی ان کو چاہیے ہوتے تو آپ گریوی بھی رکھ سیکھیں ٹھیک ہے اور اگر آپ لوگ کو میری ریسیپی اچھی لگی تو پلیز لائک سبسکرائب اور شیئر کیجئے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا تھینکیو سو ماچ ٹیک کیر اللہ حافظ اللہ حافظ